چھہ اگز تنیس سو نوے کوئین اسی دن جس دن صدر غلام عساق خان نے وزیعظم بن نظیر کی حکومت کو برطرف کیا پاکستانی فانس کے ایک سو گیارہ برگیڈ کے ایک نوجوان کپتان محمد صدر کی عبوری وزیراعظم جتوئی کے لیے بطور ای ڈی سی تہین آتی ہوئی اسی دن وہ صدارتی محل پہنچے جہاں برگیڈی نسار نے ان کا استقبار کیا اسی روز حلف برداری کی روایت تقریب کے بعد انہیں عبوری وزیراعظم سے مطارف کروایا گیا وزیراعظم ہاؤس میں دیگر حکومتی ارکان کے ساتھ عارف کے علاوہ وہ نئے تہینات ہونے والے ڈپٹی ملٹری سیکریٹری لیپٹیننٹ کرنل اشفاق پرویز قیانی سے بھی ملے جنہوں نے بعد میں بغیر مارشللہ لگائے پاکستانی فوج کی طویل ترین سربراہی کی ہم دونوں کو اس وقت کے فوجی سربراہ جرنل اسلم بیگ کی جانب سے تینات کیا گیا اور بعد ازاں یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اہم اور باعثر ثابت ہوئے کیپٹین ریٹارٹ سبتر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے استاد جیسے تھے میں نے بہت سی چیزیں انہیں سے سیکھی ہم دونوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نیو جتوئی میں تھے جہاں سے اس وقت نگران وزیراعظم مصطفہ جتوئی قومی اسمبلی کا انتخاب لڑھ رہے تھے گجرچہ ایک ساتھ کام کرنے کے بعد لیپٹینٹ کرنل کے آنے کو دوبارہ فوجی ذمہ داریاں دے دی گئیں تاہم کیپٹین سبتر نے وزیراعظم ہاؤس میں ای ڈی سی کے حیثیت سے اپنے خدمات جاری رکھی تقریباً اکیس سال بعد ان کی دوبارہ مراقات صدارتی محل میں ہوئی جہاں پانچ جون دوہزار تیرہ کو وزیراعظم نواز شریف اپنے عہدے کا حالہ اٹھا رہے تھے نوجوان کیپٹین سبتر ستائیس سال کے تھے وہ نہایت وجیح صورت تھے خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کمرکس ہوتے کیپٹین سبتر اپنی یاد داشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر ماں سے راجاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی سپوٹ لائٹ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کیپٹین اٹھایٹ سبتر اور مریم نواز کے معاشقے اور ان کے شادی کی داستان کے بارے میں بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے وزیراعظم ہاؤس میں فرائز کے آغاز پر کیپٹین سبتر کو الہدہ رہائش گاہ دی گئی تھی انہوں نے وزیراعظم کے عملے سے ایک الہدہ علماری کا تقاضہ کیا جہاں وہ اپنی اس تیری شدہ وردی کو ٹانک سکیں جلد ہی انہیں ایک تالہ لگی علماری دے دی گئی انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام صدھاؤ سے کیا گیا ہے جہاں یہ محترمہ بنظیر بٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیراعظم کے حدے پڑتی جب نوجوان کیپٹین نے اس علمارے کے تعلی کو کھولا تو انہیں اس میں سفید سونے کے زیبرات اور محترمہ بنظیر بٹو کی خاندانی تصاویر کے کچھ الوم ملے کیپٹین سبتر نے فل فور وزیراعظم ہاؤس کے ملٹری آفیسر کو مطلع کیا اور یہ قیمتی زیبرات اور تصاویر بازابطہ طریقہ کارٹ سے ایک تحریر نوٹ کے حبرہ واپس کر دی ملٹری آفیسر نے یہ معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا انہوں نے یہ تمام چیزیں بنظیر بٹو صاحبہ تک پہنچانے کا پل فور حکم دیا حکم کی تعمیر ہوئی اور یہ تمام اشیاء بنظیر بٹو تک پہنچا دی گئیں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاء فالس کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھی کیپٹین سبتر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بنظیر بہت خوش تھی کچھ دن بعد اسی علماری کے دوسرے دراز سے ہیرے کی انگوٹیاں ملیں سبتر نے دوبارہ وہی طریقہ کار اپنایا اور یہ تمام چیزیں بنظیر بٹو تک پہنچا دی گئیں یہ تمام خصوصیات وزیراعظم سمیت عالی عدداران کے علمے تھیں کہ نوجوان کیپٹن نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا حامل آفیسر ہے بلکہ ایماندار اور عالی عقدار کا مالک انسان بھی ہے جلد ہی ان کے نگران وزیراعظم جتوئی سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے چوبیس اکتوبر انیس و اندوے کے عام انتخابات کے بعد نواز ٹیپ نے بحصیت اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ وزارت عزمہ کا عددہ سنبھالا بات پھر یہاں سے چل نکلتی ہے سی نومبر انیس سو ندوے کو جس روز میاں نواز ٹیپ نے وزارت عزمہ کو حلف اٹھایا رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم جتوئی رہ میاں نواز ٹیپ کو کیپٹن سفدر کا تعرف کرواتے ہوئے کہا کیپٹن سفدر صرف میرے ای ڈی سی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور ایک بیٹے کی طرح ہیں تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن سفدر نے نئے وزیراعظم سے اجازت مانگی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم کو خدا حافظ کہنے کے لئے کراچی جانے کی اجازت دی جائے نئے وزیراعظم کو کچھ گوار حیرت ہوئی کہ جب دار الحکومت میں ہر کوئی نئے وزیراعظم کی قربت چاہ رہا ہے یہ کیپٹن سفدر کا نگران وزیراعظم کو عزت سے روانہ کرنا شاہتا ہے کیپٹن سفدر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا میں نے غلام اسوہ جتوئی صاحب کو خدا حافظ کہا اور انہیں جہاز میں کراچی تک چھوڑنے گیا تھا جتوئی صاحب اس غیر معمولی احترام پر بہت خوش تھے واپس آکر کیپٹن سفدر نے اپنے زیمہ داریاں نئے وزیراعظم نواز شریف کے ایڈی سی کی حیثیت سے نبھانہ شروع کر دیں وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیپٹن سفدر خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی نظروں میں بھی آئے انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وزیر صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کیا جو بہت تعویدار تھا اور اپنی دیانت اور اقدار کے سبب مقبول تھا ایک روز کیپٹن سفدر نے وزیراعظم کے ملٹری سیکریٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مہنسیرہ جانے کے چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت سیکھ نہیں ہے اسی روز جب وزیراعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے تو ان کے مطالق دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب سٹی پر گئے ہیں کیپٹن سفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا فون کی گھنٹی وجی میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف بات کریں گے انہوں نے میرے والد سے فون پہ گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے مطالق بات جیت کی ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیراعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں اگلے روز بیگم کلسوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے مطالق دریافت کیا ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی مہربانی تھی جون 1990 میں وزیراعظم نواز شریف کا موٹرکیڈ اس وقت کے شمال مغربی شردی صوبے اور آج کل کے خیبر پختنخواہ کے زلہ ناران کی وادیے کا آگان کی جانب روان تھا ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر وجیح صورت کیپٹن سبتر براجمان تھے اس روز گاڑی میں وزیراعظم کی ہمراہ ان کی اہلیہ کلسوم نواز بھی موجود تھی مہنسیرہ سے گزرتے ہوئے ایڈی سی وزیراعظم اور خاتون اپول کو علاقے کے متعلق آگار کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اپول نے کہا یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے جی میڈم یہ وادی بہت خوبصورت ہے میرا بچپن اسی جگہ کے الکود میں گزرا ہے کیپٹن سبتر نے بے تکلفی سے کہا اوہ واقعی یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے ویگم کلسوم نواز نے اشتیار سے پوچھا میڈم یہاں سے بہت قریب ہی ہے کیپٹن سبتر نے جواب دیا تو پھر چلیے ہمیں اپنا گھر دکھائیے ویگم کلسوم نواز نے کہا اور وزیراعظم نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا وقت گزرا اور وزیراعظم کا موٹر کاروان کیپٹن سبتر کے گھر کے قریب جار رکا کیپٹن سبتر گاڑی سے نکل کر دوڑے کہ وہ وزیراعظم اور ان کی اہلیہ سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو اطلاع کر دیں کہ وہ وی وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں ان کی والدہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خانی کے لیے گئی تھی ان کے والد جو کہ مطالعہ کے شاکین اور اردو کے شاعر تھے وہ اپنی لائبریڈی میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے اباجان وزیراعظم اور ان کی اہلیہ آئے ہیں یونی فارم ملبوس کیپٹن سبتر نے دس مرلے کے مکان میں واقع مطالعہ کے کمرے میں موجود اپنے باپ کو حیران کرتے ہوئے سرگوشی کی احساق مسرور جو کہ یوٹیلٹی سٹور سے ریٹائر ملازم تھے جلدی سے اپنے گھر سے باہر آئے جلدی میں وہ کتاب رکھنا بھی بھول گئے جسے وہ اپنے مطالعہ کے لیے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے ان کی ایک انگلی ان دو صفوں کے درمیان ہی تھی جہاں وہ پڑھتے ہوئے رکھے تھے کیپٹن سبتر نے اپنے والد کو میاں صاحب اور ان کی اہلیہ سے تارک کروایا ان کے والد نے دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا اور انہیں گھر لے جاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے تو ان کے لیے باقاعدہ انتظامات کیا جاتے گھر میں داخل ہو کر بیگم کلسوم نواز نے جائزہ لیا مہمانوں کو برامدے میں بٹھایا گیا مہمانوں نے کیپٹن سبتر سنت کی والدہ کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کسی بزرگ کے وزار پر فاتحہ خانہ ہی کے لیے گئی ہیں پنجرے میں بند ایک خوبصورت توتے پر خاتون اول کی نگاہ گئی تو اس کے پاس چلی گئی کیپٹن سبتر نے بیگم کلسوم نواز کی دلچسپی کو بانتے ہوئے بتایا کہ توتہ ان کی والدہ کا فالتو ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے میاں مٹھو یہ بیوی جی ہیں کیپٹن سبتر نے توتے کے مخاطب کر کے کہا جی بیوی جی جی بیوی جی توتہ رٹا آگانے لگا بیگم کلسوم نواز حیران رہ گئی وزیراعظم بھی اپنے ایڈی سی کے والد سے مراقات پر خوش ہوئے کیپٹن سبتر اپنے والدین کے چار بیٹوں میں تیسے نمبر پہ ہیں جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے اتفاق یہ کہ جب وزیراعظم ان کی اہلیہ وہاں آئے تو کوئی بھی بھائی گھر پہ نہیں تھا چونکہ ان کی والدہ بھی گھر پہ نہیں تھی لہذا وزیراعظم اور ان کی اہلیہ وہاں دس سے پندرہ منٹ رکے اور پھر وادیہ کاغان کی طرف اپنے ایڈی سی کے ہمراہ روانہ ہو گئے وادیہ کاغان پہنچے تو وہاں میاں شہباز شریف بھی اپنے پروگرام کے مطابق پہلے سے وہاں موجود تھے بیگم کلسوم نواز نے میاں شہباز شریف کو بتایا کہ وہ کیپٹن سبتر کے کر رکے تھے وزیراعظم کے ساتھ روز مرہ ذمہ داریاں نفاتے ہوئے کیپٹن سبتر نے جولائی انیس سو اندبے میں سیبل سلوسیس کے ٹریننگ پروگرام کا خط اصول کیا جس میں انہیں زلائی انتظامیہ کے اٹھار نے کومن کورس میں شرکت کا کہا گیا صدر نے اپنے افسران ملچمول وزیراعظم کو مطلع کیا کہ وہ اب یہاں سے روانہ ہوگے اور سیبل سروسیس میں شامل ہوگے اس وقت وزیراعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ تم میرے ساتھ یہی ڈیوٹی کرو سفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے کہ وہ آئندہ سال یہ ٹریننگ مکمل نہیں کر سکیں گے یہ بات بہت اہم تھی لیکن ان کا رکنا بھی بہت ضروری تھا ان کا فوجی کیریر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سیبل ادارے میں منتقل ہونے کا وقت تھا تاہم وہ ابھی تک وزیراعظم کے ایڈی سی کے حیثیت سے کام کر رہے تھے سب تر نے وزیراعظم کے ساتھ ذمہ داری جاری رکھی وزیراعظم کے چار بچوں بشمول سب سے بیڑی بیٹی مریم اس زمان سال وزی صورت کیپٹن کو وزیراعظم ہاؤس میں دیکھتی تھی ایک سال گزر گیا اور جوہاں سال کیپٹن کی سیبل سروسز ٹریننگ کا مرحلہ دوباران پہنچا اس نے ایک بار پھر وزیراعظم کو اپنی روانگی کا بات آیا وزیراعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ براہ راست ٹرین لاہور جا رہے تھے کیپٹن سب تر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیراعظم نے طلب کیا ہے وہ وزیراعظم کے ڈبے میں آتے ہیں اپنے ڈبے میں وزیراعظم اپنی اہلیہ قلصم نواز اور بزرگ گھرلو خدمتگار صوفی بیک کے ہمراہ ہیں وزیراعظم انہیں بیٹھ جانے کو کہتے ہیں سفدر بیٹھ جاتے ہیں تو قلصم نواز انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کانے کا کہتی ہیں سفدر احترام سے نہ کرتے ہیں کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو نواز چیف یہی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بات آگے چل نکلتی ہے جی سر مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے کیپٹن سفدر نرم روی سے جواب دیتے ہیں تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں رہتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے نواز چیف سفدر کو مشورہ دیتے ہیں جبکہ ریل گاڑی لاہور سے راولپنڈی کا سفر تے کر رہی ہے سر مجھے اپنے والد سے اجازت دینا ہوگی کیپٹن سفدر آجتگی سے کہتے ہیں وزیراعظم سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے لیں اور پھر انہیں مطلع کریں کیپٹن سفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیراعظم کے کے بن سنے کر رہے تھے تو ان کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس سکھائے اور کہا کہ مت جاؤ ملکہ وزیراعظم تمہیں روک رہا ہے تو مت جاؤ وزیراعظم ہاؤس پانس کے کیپٹن سفدر اپنے والد کو فون کرتے ہیں اور وزیراعظم کی رائے سے آگاہ کرتے ہیں ان سے اجازت بھانگتے ہیں ٹھیک ہے تم وہی کرو جو میاں نواز شیف کہتے ہیں ان کے والد عیساق مسرور رہے ان سے کہا کیپٹن سفدر نے وزیراعظم کو مطلع کیا تو وہ مسکران لگے اور کہا کہ اپنے والد کا شکریہ دا کریں اس وقت اندازہ ہو گیا کہ وزیراعظم نواز شیف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کلسوم نواز کیپٹن سفدر پہ بہت مہربان ہے مجھے بعد میں پتا چلا کہ ویکم کلسوم نواز نے سٹاف کے عملے سے کمرزمان کو ماسیرہ بھیجا تھا کہ وہ خاموشی سے پتا کریں کہ میرا مزاج اور طور طریقہ اور ہمارے خاندان کا رہن سہن اور شہرت کیسی ہے اب کی بار وزیراعظم کے روکنے پہ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کی ڈگر ہی بدل گئی کیپٹن سفدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کی انیس سو بانوے کی گرمیوں میں کیپٹن سفدر ایڈی سی وزیراعظم اپنے ہفتہ وار چھوٹی پہ گر آئے ہوئے تھے ان کے والد 66 سالہ اردو شاعر عساق مسرور جو کہ اہلیہ حاج راویوی کی امرہ بیٹھے تھے اس نے اپنے بیٹے سفدر کو بولایا سفدر میرا خیال ہے کہ وزیراعظم کا خاندان اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے عساق مسرور نے سفدر سے کہا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے ابازی آپ نے ایسا یہاں تو کہہ دیا لیکن کہیں اور مت کہیے گا میری نوکری چلی جائے گی کیپٹن سفدر نے اپنے والد کو جواب دیا میں نے اپنی عمر گزاری ہے اور میں تجرباکار ہوں بیکم کلسوم نواز نے تمہاری حاضرہ بیدی کو فان کیا ہے اور تمہارا رشتہ مانگا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اس موقع پر جوہاں سال کیپٹن سفدر اٹھائیس سال کے تھے جبکہ مریم نواز نے تیس اکتوبر انیس سو اکانوے کو اپنی اٹھارویں سالگیرہ بنائی تھی دونوں کے ماں بین دس سال کا فرق تھا جو کہ قابل قبول تھا کیپٹن سفدر سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وجیح صورت کیپٹن سے اپنی ٹین ایج میں ضرور متاثر ہوئی ہوں گی اس کے بعد دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور مریم اور سفدر کی شادی پچیس دسمبر انیس سو بانوے کو نواز جیف کی بیالیسویں سالگیرہ کے موقع پر رکھی گئی اتفاق ہے اس سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی میرون نسا کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی جس میں ہندوستان کے ودیر آزمودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریح ہوئے تھے کیا آپ کو توقع تھی کیا آپ کی شادی مریم نواز سے ہوگی میں نے کپٹن صدر سے ایک سیدھا سوال بوچھا نہیں بالکل نہیں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا کپٹن صدر نے جواب دیا کیا آپ شادی سے پہلی مریم سے ملے تھے یہ میرا دوسرا سوال تھا وہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیراعظم ہاؤس میں گھومتی پیرتی تھیں میں انہیں دیکھا تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا جو لوگ فوز کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے ہم لوگ ایسی جررت نہیں کر سکتے کہ اپنے باز کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں اور پھر وزیراعظم کا خاندان انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیپٹن صدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلچوم نواز جنہیں اب وہ امی جان کہتے ہیں نے بتایا کہ مریم کے لئے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے گروں سے بہت سے امید بار تھے لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی سو ہم نے منتقب کر لیا مترجم شوزب اسکری بشکریہ تذیات ڈاٹ کام اور یہ اعزاز سید کی تصنیف میں سے ایک تصنیف لگتی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی اور وہ تمام تر باتیں جو آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف نویت کی چیزوں کسی بارے میں سنی ہوگی کہ کیپٹن ایٹھار سفدر نے کس طرح سے باہ کر شادی کی یا کیا معاملات بنے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکراب کر لیجئے